اللہ ربنا ہوا الالہ لہو من الاسماء مصطفیہ الواحد الحی کذل ملیک والملک المالک لا شریف دنیا سے جاتے ہوئے اگر اللہ ناراض ہے تو میرے رب کی قسم موت سے خوفناک کوئی پیغام نہیں اس سے بدترین کوئی انجام نہیں اور اس سے خوفناک کوئی خبر نہیں جانا تہہ ہے اپنے اپنی باری پر لوگ جا رہے ہیں آنے کی ترتیب موجود ہے جانی کی موجود میں آنے میں بیٹا ہوتا یہ ترتیب جاتے ہوئے کبھی اولاد پہلے چلی جاتی ہے کبھی خامن پہلے جاتا ہے کبھی بیوی پہلے جاتی ہے کبھی بڑے پہلے جاتے ہیں کبھی چھوٹے پہلے چلے جاتے ہیں تو جانے میں ترتیب کوئی نہیں آنے میں ترتیب ہے اور جب کسی کا وقت آ جاتا ہے تو اس کو مؤخر نہیں کرتے صرف ایک ہستی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن سے پوچھا گیا بلکہ تو آدم سے لے کر آخر انسان تک اللہ نے نہ کسی سے پوچھا ہے نہ پوچنا ہے نہ پوچے لگ صرف ایک ہستی ہیں جنہیں یہ کہا گیا عشمہ شیط جبریل سے تشریف لائے خاص طور اور کہا یا رسول اللہ اللہ تعالی فرمارے عشمہ شیط آپ جتنی زندگی لینا چاہتے ہیں آپ کا رب آپ کو اختیار دیتے ہیں یعنی آپ لکھ دیں اتنی چاہیے بس اتنی ہاں ہوگی لیکن اگلی بات بھی اللہ فرمارے فَإِنَّكَ مَيَّ موت آپ کو بھی آئے گی اس سے صرف آپ کا اللہ پاک الْحِلُّ الْقَيْشُّوْرِ وہ جو ایسا زندہ ہے جس پہ موت نہیں آتی اور ایسا قائم ہے جس پہ زوال نہیں آتا باقی ہر زندہ پہ موت آتی ہے ہر قائم مٹی کے نیچے جاتا ہے اور اس کی قبر کا نشان بھی مٹا دیا جاتا ہے بھلا دیا جاتا ہے اللہ ایک ہے لا الہ الا ہو کوئی اس کے سوا معبود نہیں حاجت روا نہیں کوئی اس کے سوا ہاتھ اٹھا کے پکارے جانے مانگے جانے کے قبل نہیں جو شہرک سے زیادہ قریب ہے میں یہاں بیٹھا ہوں سٹیج والوں کے قریب ہوں آپ سے دور ہوں ان سے اور زیادہ دور ہوں اس کا اُلٹ نہیں ہو سکتا میرا اللہ ایک وقت میں دور اتنا ہے لَا تَرَاهُ لَعُيُونَ وَلَا تُخَالِتُهُ الدُّنُونَ حدیث فاق کے الفاظ ہیں آنکھوں سے دیکھنا چاہیں تو نظر نہیں آتا خیال کی سواریاں دوڑانا چاہیں تو اُس سے بھی تُو دور پرے ہے ہمارا خیال بھی تُجھ تک نہیں جا سکتا تب ایک وقت میں بتایا جا رہا ہے بہت دور ہے جس وقت میں وہ بتایا جا رہا ہے بہت دور ہے اُسی وقت میں بتایا جا رہا ہے اَقَرَبُ عَلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِينَ اُسی وقت تمہاری شہرک سے زیادہ تمہارے قریب ہے دوریاں اتنی کہ خیال نہ پہنچیں قربت اتنی کہ شہرک سے زیادہ قریب ہے سننے کی طاقت اتنی کہ یعلمو سر و اخفا کہ تم آئستہ بولو تو سنتا ہے اور تم دل کی دھڑکنوں میں بولو تو اسے بھی سنتا ہے اور دیکھنے کی طاقت اتنی کالی رات ہو اوپر دھند بھی چھائی ہوئی ہو جیسے بھی ہے اور رات کا اندھیرہ ہو اور پتھر کالا ہو پہاڑ بھی کالا ہو کتنے اندھیرے کٹے ہو گئے اس پر ایک کالے رنگ کی چونٹی جائے چونٹی 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 اور ایسے کتنے پہاڑ ہیں کتنے چٹانے ہیں کتنی چونٹیاں ہیں جو چل رہی ہیں تو ہمارا رب یہ نہیں کہہ رہا میں چونٹی دیکھا ہمارا رب یہ کہہ رہا ہے کہ اس کالی رات کالا پہاڑ کالی چٹان کالا پتھر کالی چونٹی پانچ اندھیروں میں اس چونٹی کے حکیر ٹانگوں سے جو پتھر کے اوپر لکیر پڑھ رہی ہے تیرا رب وہ بھی دیکھا رہا ہے کیا دیکھنا ہے تو دکان پہ جھوٹ بولنے والے کو نہیں دیکھا رہا نہیں سونتا غلط طولنے والے کو نہیں دیکھا رہا نہیں سونتا غلط فائد چلانے والا اس کی نظروں سے اجھر ہوگی طاقت کے نشہ میں بے گناہ پہ مقدمے قائم کر دیں یہ سارے سیاسی لوگ انہوں ڈھکا دے انہوں چھڑا دے انہوں ڈھکا دے انہوں چھڑا دے کیا میرا مانی توہین ہے ایسے انسان جھنڈے رہ راتے ہیں نہیں نہیں یہ یہاں ایسے ہی ہے یہاں حق بھی رہے گا باطل بھی رہے گا جھوٹ بھی ہوگا سچ بھی ہوگا زنا بھی ہوگا نکاح بھی ہوگا ظلم بھی ہوگا انصاف بھی ہوگا محبت بھی ہوگی نفرت بھی ہوگی توحید بھی ہوگی اور شرک بھی ہوگا اندھیرہ بھی ہوگا اجالہ بھی ہوگا نکاہ بھی ہوگا اور زنا بھی ہوگا شراب بھی چلے گی شربت بھی چلے گا پھر ایک دھماکے سے اللہ کائنات کو توڑے گا اذا زلزلتی الارض زلزالہا اذا الشمس کوورت و اذا النجوم قدرت و اذا الجبال سجرت و اذا العشار غطلت و اذا الوحوش حشرت و اذا البحار سجرت و اذا النفوس زوجت و اذا المعودت سجلت و اذا ذم من قتلت و اذا الصحف نشرت و اذا السماء کشتت و اذا الجحیم صررت و اذا الجنة ازلفت علمت نفس ما احضرت اللہ نے قیامت کو ایسا خوفنا کر کے بیان کیا کہ بولتے ہو لگتا جی میں اکھیاً علمین بھی اوہ پہاڑ گئے اوہ سمندر گئے اوہ سورج گیا چند گیا تارے گئے اتنی طاقت سے قرآن اس کو بولتا ہے پھر اللہ کھڑا کر کے کہے گا آج منتاظر یوم ایہل مشرمان آج یزید اور حسین الگ ہو جاؤ وہ دنیا تھی آج الگ ہو جاؤ سچا ادھر ہو جاؤ جھوٹا ادھر ہو جاؤ سعید تولنے والے ادھر آ غلط تولنے والے ادھر جاؤ ظلم کرنے والے ادھر آ جاؤ انساء والے ادھر آ جاؤ اس دن فیصلہ ہوگا آج پتہ چلے گا کہ گھوڑے پہ کون سوا رہے اور گدے پہ کون سوا رہے وہ جھنڈے کس کے لہرہ رہے ہیں وہ جھنڈے کس کے سرنبوں ہیں کون جیتا ہے کون ہارا ہے یہ فیصلہ اللہ نے اس دن کے لئے رکھا ہے لا الہ الا ہو الحیب موت سے پاک ہمیشہ زندہ القیوم زوال سے پاک ہمیشہ قائم دائم ابدی سرمدی الاول بلا بدایہ والآخر بلا نہایہ الاول لیس قبلہو شیع الاخر لیس بعدہو شیع الظاہر لیس فوقہو شیع الباطل لیس دونہو شیع ہوا الاول والآخر والظاہر والباطل صبح للہ ما فی السماوات والارد وہو العزیز الحقیم کل کائنات تیرے رکھ کی تسبیح پڑتی ہے تو پڑ یا نہ پڑ لہو ملک السماوات والارد ساری دنیا کا شہن شاہ تو مان یا نمان یوحی ویمیت زندگی موت کے اکیلہ فیصلہ کرتا ہے وہو علا کل شیع قدیر ہر چیز پر قادر قدیر ہے ہوا اللہ والآخر وہو اول ہے جس سے پہلے کچھ نہیں والآخر ایسا آخر ہے جس کے بعد کچھ نہیں والظاہر ایسا بولند ہے اس کے اوپر کچھ نہیں والباطن ایسا چھپا ہوا ہے اسے چھپا ہوا کوئی نہیں ہے ابتدا سے پاک انتہا سے پاک سمانے سے پاک جگہ سے پاک مکان سے پاک زوال سے پاک لا تاپدوہ سینہ ولا نو اوم سے پاک نین سے پاک لہو ما فی السماوات وما فی لاؤ زمین آسمان میں اتیلی اشین شاہی ہل تعلم لہو سمیہ کوئی ہو رہا ہے بھی خوطہ سے اللہ کہہ رہا ہے میں نہیں پیاندھا اللہ کہہ رہا ہے ہل تعلم لہو سمیہ کوئی ہو رہا ہے تا دس سوطہ سے کیوں پاس ہے تیرا رب کہتا ہے جدر نظر دوڑا گئے اللہ یاللہ ہے اللہ یاللہ ہے اللہ یاللہ ہے کوئی اور ہے تو دکھاؤ کوئی اور ہے تو دکھاؤ جو موت سے پاک ہو زوال سے پاک ہو پیدائش سے پاک ہو مہ باپ سے اللہ کہتے ہی اسے ہیں خل ہو واللہ ہو آہت آہت کون ہوتا ہے جس کا مثل کوئی نہ ہو واحد کون ہوتا ہے جس کا پارٹنر کوئی نہ ہو میں اہواز کردہ واحد مالک یہ میں کہہ سکتا ہوں آہد مالک نہیں کہہ سکتا واحد شریف کوئی نہ ہو آہد مثل کوئی نہ ہو مثال کوئی نہ ہو شبیح کوئی نہ ہو اس جیسا نہ تصور میں ہو نہ سوچ میں ہو نہ وجود میں آہد اللہ سمد سب اس کے موتاج وہ کسی کا موتاج نہیں لَمْ يَلِدْ کسی کا باپ نہیں وَلَمْ يُولَدْ کسی کا بیٹا نہیں وَلَمْ يَقُلْ لَهُ قُفُ بَنْ أَحَدْ جس جیسا کوئی ہے ہی نہیں یہی ہے جس کو حاجت رواہ کہتے ہیں جس سے سمد کہتے ہیں جس سے رحمان الرحیم ہے الملک القدوس ہے السلام المومن ہے المہیمن العزیز الجبار المتکبر ہے الخالق البارئ المصور الغفار ہے القهار الفهاب ہے الرزاق الفتاہ ہے العمی العليم القابض ہے الباسط الخافظ ہے رافع المعز المذل ہے السمی البصیر ہے الحقم العدل ہے اللطيف الخبیر ہے الحلیم العظیم ہے الغفور الشکور ہے العلي الكبیر الحسیب ہے المقید الجلیل الكریم ہے الرقیب المجیب الواسح ہے المجید الباعث ہے الشہید الحق ہے الوکیل القری ہے المتین الولی ہے الحمید المقصی ہے المبد المعید ہے الواجد الماجد ہے الواحد الاحد ہے السمد القادر ہے المقتدر ہے المقدم المؤخر ہے الاول الاخر الظاهر الباطن الوالی المتعال البرت تواب المنتقم معلوف و الرئیو مالک الملک زل جلال والکرام المقصد الجامع الغنی المغنی المانع الضاور النافع النور الہید البدیعی الباقی الغارف الرشید الصغور الحنان المنان ذالکم اللہ ربکم الحق یہ اس کائنات کا اللہ ہے اس دوئے معدنی آئے تھے واقعی سم مر جائیں سب کو مارے گا کسی کو نہیں چھوڑے گا بس ایک کو اللہ تعالی نے خصوص یہ دی میرے حبیب لے لے جتنی عمر چاہتے ہیں نو علیہ السلام تو ڈیر چاہتی لے لو کوئی نہیں قیامہ تک لے نہیں لے لو لیکن وَإِنَّكَ مَيِّد یہ پہلا آپ کو پینا ضرور پڑے گا خالق اور مخلوق میں فرق رکھنا ہے ایک اختیار دیا پھر دنیا سے جاتے ہوئے بھی آہا بارہ ربیو الاول گیارہ ہجری سات جون چھ سو تیتیس عیسوی پیر کا تس سے بارہ کے درمیان کٹائیں زوال سے پہلے اور چاشت کے بعد گرمی شدت پر جبریل اندر آپ حضرت امائشہ رضی اللہ تعالیٰ کے حجر مبارک میں اندتیس سفر آپ کو سردرد ہوا اثر کی نماز کے بعد جنت البقی سے واپس آتے ہوئے ایک جنازہ میں شرکت تھی اور بخار ہو گئے اندتیس سفر کو یہ بخار ہو گئے لگتا ہے اللہ کے نبی بیماری کے دن عائشہ کے گھر گزارنا چاہتے ہیں لیکن عدل اور انصاد پہ ہو جیسے کہہ نہیں رہے تو حضرت محمونہ کے گھر میں آپ تشریف فرما تھے تو آپ نے پوچھا کل کس کی باری ہے تو بیگمات نے کہا یا رسول اللہ باری جس کی بھی ہے آپ ہماری رائے ہے کہ آپ عائشہ کے گھر چلے گئے جب اللہ آپ کو صحت دے دے تو آپ پھر ترتیب کو کانفرمائے تو آپ نے دونوں کا سب کا شکریہ ادا کیا اور علی عباس کے کندوں پہ ہاتھ رکھے آپ حضرت عائشہ کے گھر پیر کے دن داخل ہوئے اور اگلے پیر کو اللہ کے پاس چلے گی جانے میں پانچ دن باقی ہیں پانچ دن آپ نے فرمایا مجھے غسل دو سات کنوں کے پانی تو سات کنوں کے پانی سے آپ کو غسل دیا آپ کو سر میں در تھا پٹی باندھی زور سے اور پھر حضرت علیہ اور حضرت عباس رضی اللہ نمہ کے کندے پر آسلہ لے کر آپ مسجد میں تشریف لائے ممبر پر بیٹھے زہر کی نماز سے پہلے اور آپ نے ارشاد فرمایا لوگو میں ایک زمانہ تمہارے اندر گزار کے جا رہا ہوں میں نے کسی کا حق مارا ہو میں نے کسی پر زیادتی کی ہو میں نے کسی کو تھپڑ مارا ہو میں نے کسی کو سوٹی ماری ہو تو میں حاضر ہوں مجھ سے یہاں بدلہ لے لو آخرت میں میرے خلاف کوئی دعویٰ نہ کرنا یہ وہ ہیں جن کی تفیل قیامت کا دن خوبصورت ہوگا جن کی تفیل حساب شروع ہوگا بلسرات گزرا جائے گا جنت کا داخلہ ہوگا اتنی بڑی ہستی اللہ نے کسی نبی کی قسم نہیں کھائی آپ کی قسم اٹھائی لعمرو تیری جان کی قسم کسی کے شہر کی قسم نہیں اٹھائی آپ کے شہر کی قسم اٹھائی وَحَاذَ الْوَلَدِ الْأَمِينَ کسی کے بول کی قسم نہیں اٹھائی آپ کے بول کی قسم اٹھائی وَقِيلِهِ يَا رَبِّ إِنَّهَا أُولَاءِ قَوْمًا لَا يُؤْمِنُونَ کسی کے لئے وقیلِ صفائی بن کے اللہ تعالیٰ نے دلائل قائم نہیں کیے آپ قسمیں نہیں اٹھائیں اپنے نبی کے لئے کبھی وقیل بنا ہے کبھی قواہ بنا ہے کبھی دلائل قائم کیے ہیں کبھی قسمیں اٹھائیں ہیں وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى مَا طَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى وَمَا يَنْتُخُنِ الْهَوَى إِنْهُوَ إِلَّا وَحْيٌّ يُوحَى عَلَّمُهُ شَدِيدُ الْقُوَى ذُو مِرَّةٍ فَاسْتَوَاهُوا بِالْعُفُقِ الْأَعْلَى فَلَا أُخْسَمْ بِمَا تُبْصِرُونَ وَمَا لَا تُبْصِرُونَ اِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٌ وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِقَ لِي لَمَّا تُبْمِنُونَ وَلَا بِقَوْلِ كَاهِمْ قَلِي لَمَّا تَذَكَّرُونَ آپ کے چہرے کا ذکر فَوَلِّ وجَحَكَ شَطْرَ مسجد الحرام آپ کی آنکھوں کا ذکر مَازَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَعَا آپ کی زبان کا ذکر لا تحرک بھی لسان آپ کی ہاتھوں کا ذکر لا تبسطہا کل الباستر آپ کی گردن کا ذکر الى غنقِق آپ کے سینہ مبارک کا ذکر اَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ آپ کی کمر کا ذکر الَّذِي أَنْقَدَ ظَهْرَكَ آپ کی چادر کا ذکر یا ایوہ المدفر آپ کے کمبل کا ذکر یا ایوہ المزمل آپ کے صحابہ کا ذکر وَالَّذِينَ مَعَاهُ آپ کی رات کا ذکر قُنِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا آپ کے دن کا ذکر اِنَّ لَكَ فِي النَّهَارِ سَبْحًا طَوِيلًا آپ کی عالمی نبوت کا ذکر وَمَا اَرْسَلْنَاكَ إِلَّا قَافَةً لِلنَّاسِ بَشِّرٌ وَنَذِيرًا آپ کی رحمت کا ذکر وَمَا اَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ آپ کے کُل عالمین کے لئے نبی ہونے کا ذکر تَبَارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْخَانَ عَلَى عَبْدِهِ لِلْعَالَمِينَ 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 نَذِيرًا کُل عالم کُل عالم کُل تمام کائنات کے چھپے ظاہر صدی جہری ساتھ کے لئے آپ کے رب نے صرف آپ کی حسنی کو رسول نبی بنا کر بھیجا ہے آپ کے چہرے کی قسم وَالدُحَا آپ کی ظلموں کی قسم وَاللَّيْلِ اِذَا سَجَا امام راضی نے ان دو لفظوں کے تین ترجمے کہیں امام راضی تفسیر کے بادشاہ وَالدُحَا اس روشن دن کی قسم وَاللَّيْلِ اِذَا سَجَا سیاہ رات کی قسم وَالدُحَا آپ کے روشن علم کی قسم وَاللَّيْلِ اِذَا سَجَا آپ کی ستاری کی چادر کی قسم جس میں آپ امت کے گناہگاروں کو شپائیں گے قیامت کے دن وَالدُحَا آپ کے حسین چہرے کی قسم وَاللَّيْلِ اِذَا سَجَا آپ کی سیاہ زلفوں کی قسم مَا وَجَّعْكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَا وَلَلَا خَرَتُ خَيْرٌ لَكِ مِنَ الْأُولَى وَلَسَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَطَلَّا یہ آیت میرے نبی کی شان میں پور قرآن میں ساتھ سے بلند و بالا ہے کہ اللہ پوری کائنات سے فرماتا ہے اللہ کو راضی کرو اللہ کو راضی کرو وَرِضُوَانُ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَر موسیٰ علیہ السلام کو تور پہ بلائے انہوں نے دوڑ لگا لی دوڑ لگا لی تو اللہ نے پوچھا دوڑ کی کم آئے مَا عَجَلَكَ عَن قَوْمِكَ يَا مُوسَى موسیٰ دوڑ کیوں لگائے کہنے گے یا اللہ مالک بلاوے نوکر بھاگتے آوے تم مالک نے چنگا لگتا ہمیں تنہ دوڑتے آئے ہوں عَجِلْتُ عَلَيْكَ رَبِّ لِتَرْلَّهِ لِتَرْلَّهِ ٹھیک ہے ساری کائنات سے کہا اَوَرِضُوَانُ مِّنَ اللَّهِ اَسْبَ مُجھے راضی کرو یہاں ممبر پہ بیٹھے ہو تیرا بول میرے راضی کرنے کے لیے ہو تم یہاں آئے تو خاجہ اسلام کو دکھانے نہ آؤ تم اللہ کے لیے آئے ہو تو یہ میرا آپ کا مطلوب اللہ ہے اور موسیٰ علیہ السلام جیسے ہستے نکالے تَرْلَا یا اللہ میں نے دور لگائی تاکہ تُو راضی ہو جائے اس بڑی شہنشاہی کا شہنشاہ کہتا ہے میرے محبوب میں نے آپ کو راضی کرنا ہے فَلَا سَوْفَ عُتِيكَ رَبُكَ فَتَّرْلَّا کسی نبی کا نصب آدم تک محفوظ نہیں واحد ہستی ہیں جن کے نصب کو آدم تک اللہ نے پانی دیا محفوظ رکھا محمد بن عبداللہ بن عبد المطلق حسnia بن کلاب بن مره بن قاب بن ل leyب بن غالب بن فہر بن مالک بن ندر بن كنانا بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مدر بن نزار بن معد بن عدنان بن اوت بن حمیصہ بن سلامان بن عوز بن بوز بن قنوال بن اذی بن عوام بن ناشد بن حزاب بن بلداس بن یدلاس بن طابخ بن جوحم بن ناحش بن ماخی بن عرف بن عبقل بن عبید بن الدعا بن حمدان بن سنبر بن يطربی بن يحزن بن يرحن بن ارعوى بن عیدی بن زیشان بن عصر بن اقناد بن ایهام بن مقصر بن ناحد بن زارع بن سمی بن مزی بن عوض بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آدر بن نعور بن سرود بن رعور بن فائد بن عادر بن ارفخشار بن سام بن نوح بن لامک بن متوشال بن ادریس بن يلد بن ملائل بن قینان بن آنوش بن شیس بن آدم علیه السلام میرے بھائیو ساری کائنات مل کر میرے نبی کی تعریف کرے ایک ذرے کا حق ادا نہیں ہو سکتا یہ ممبر پہ بیٹھ کے فرما رہے میں نے کسی پر زیادتی کی ہوتو بدلہ لے لو تو آپ اپنے ماحول کو دیکھو آج ہر انسان موقع ملے تو ظلم سے باز نہیں آتا صرف سیاستان ظالم نہیں ہے صرف طاقتور ظالم نہیں ہے ہمارا ریڑی والا بھی ظالم ہے مزدور ظالم ہے آٹھ گھنٹے کا گام بہتر گھنٹے میں کرتا ہے ہمارا مزدور ظالم ہے ہمارا جھاڑو دینے والا ظالم ہے بادشاہوں کا ظلم تو شروع سے چلا آرہا ہے لیکن میرے دیس کا غریب بھی ظالم من چکا ہے اور جس دیس میں ظلم یوں پھیل جائے اس کا واقعی رہنا ہی اللہ کے بڑی مہربانی ہے اور کل کائنات پہ رحمتیں تقسیم کرنے والے پوری کائنات کو عدر و انصاف کا درست دینے والے فرما رہے ہیں میں نے کسی پر زیادتی کیوں تو بدلہ لے ایتنا مڑا حقوق علیبات کا معاملہ ہے آپ جاؤ دے کو آپ تاہر بیٹھو اکسر بازاروں میں کیا ظلم ہو رہا ہے کیا ظلم ہو رہا ہے کتنا غلط کام سودے غلط سودے جھوٹ سودے چیزیں ہر شئے جھوٹ 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 صحابہ رونے لگے آپ فرماتے رہے ہیں پھر آپ نے زہر کی نماز پڑھے نماز کے بعد پھر ممبر پتہ شریف لائے پھر اپنی بات کو دور آیا تو پھر ایک شخص کھڑے ہوئے یا رسول اللہ آپ نے میرے تین روپے دینے آپ نے کہا اچھا دینے ہوں گے لیکن میں یہ یاد نہیں یاد تو دلاؤ تو وہ کہا آپ کے پاس ایک فقیر آیا تھا تو آپ کے پاس تھے نہیں تو آپ نے مجھے کہا تھا تو دے دے میں دے دوں گا ہاں یاد آگیا تو میرے نبی کے گھر میں تو چراغ میں تیل نہیں تھا جلانے کو تو آپ کے سامنے بیٹھے تھے آپ کے چچا کے بیٹے فضل فضل بن عباس تو آپ نے فرمایا میرے چچا کے بیٹے فضل میرا یہ کرزہ تیرے ترے روپے میرے نبی دے گھر کوئی نہ اندی مناست اسی ترے روپے تو ایمان ویڈ جانے ہیں ترے ہزار نہیں ترے روپے تو ایمان ویڈ چھڑ دے آپ نے کہا میرے چچا کے بیٹے فضل میرا یہ کرزہ تیرے ذمہ کہا جی یا رسول اللہ میرے ذمہ پھر آپ تشریف لے گئے پیر کو بیگمات کو بلائیا سب کو رخصت کیا ملاقات کی پھر بیٹی کو بلائیا حضرت فاطمہ رضی اللہ علیہ وسلم جنت کی عورتوں کی سردار انہیں بتا دیا بیگمات کو نہیں بتایا انہیں بتا دیا بیٹی میں جا رہا ہوں تو وہ رونے لگے کہا نہیں روی 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 تیری میری جلدی ملاقات ہو شیمہ بادن کا انتقال ہو صرف چوبیس سال کے عمر چوبیس سال پھر علی کو بلائیا ان کا سر اپنی گود میں لے لی ہے اور ان کے سر پہ کمر پیسے ہاتھ پھیرتے رہے اور دعا دیتے رہے آہستہ 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 آعشہ رضی اللہ علیہ وسلم ایسے بیٹی سی تھی اور آپ کا سر مبارک آعشہ رضی اللہ علیہ وسلم کے سینے پر آپ یوں اس طرح نیم درازتے اس حالت یہ آپ کی قیفیت تھی تو پھر ان کو بھی رخصت کر دیا پھر آخر میں بچوں کو بلائیا حسن اور حسین ان کو جو ہی ہوں لیا ساتھی آہستہ شروع ہو گیا بیویوں کو روانہ کر کر نہیں روئے بیٹی کو دامات کو روانہ کیا نہیں روئے بچوں کو رخصت کرتے ہوئے روئے کس بات پر ایک کو زہر میں تڑپتا دیکھا ایک کا کٹا ہوا سر نیزے پہ چڑھتا دیکھا لیکن اللہ کی تقدیر پر خاموش دعا کے لئے ہاتھ میں اٹھا دیکھا زندگی میں آپ نے فرمایا کہ ام سلمہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ ام سلمہ آج ایک فرشتہ ملنے آ رہا ہے سپیشل دروازے پیرے تو کوئی آئے نہیں تو وہ کھڑی ہو گئی تو اتنے میں حسن حسین آیا وہ اندر جانے لگے تو حسن سلمہ نے مجھے خبر دے رہا ہے کہ میرے اس جگر کرٹوکڑے کو میری امت زبا کر دے اور پھر وہ مٹی دیکھا کہ دیکھو یہاں اس کا خون گرائے جائے گا کوئی دعا نہیں کہ یا اللہ میرے حسین نو بچا میرے حسن نو بچا تقدیر پر شوڑ دیا تھا راضی تھا جب یہ سب حضرات حقصد ہو گئے تو جبریل آئے اور آکے کھڑے ہو گئے آپ نے پوچھا کیا ہو کہ موت کا فرشتہ دروازے پر اندر آنے کی اجازت چاہتے ہیں آپ نے کہا آج ہے میں قدر روکے وہ آئے کہا السلام علیکہ یا رسول اللہ سلام کی پھر کہا آپ پہلی ہستی ہیں جنہیں میں سلام کر رہا ہوں میں نے آج تک کسی کو سلام نہیں کرتا پھر کہنے لگا آپ پہلی ہستی ہیں جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا تھا پوچھ کے اندر جانا بن پوچھے نہ جانا سبحان ملک الموت بھی پوچھ کے اندر داخل ہو کتنا بڑا دربار ہے سکندر سے پوچھا چنگیز سے پوچھا تیمور سے پوچھا دنیا کے بادشاہوں سے پوچھا کیسے ان کو بے نشان کر دیا پھر کہنے لگا یا رسول اللہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے آنا چاہیں تو لے آنا رہنا چاہیں تو چھوڑ کے واپس آ جاؤں ایک دفعہ زندگی میں کہا عشم آشیر جب تک رہنا چاہتے ہیں اور ایک آج کہہ رہے ہیں آپ نے کہا اچھا اگر میں اجازت دے دوں تو میری جان نکالو گے کہا جی نکالو گا میں تو عمر کا پابند ہوں تو آپ نے جبریل کو دیکھا اور یوں آنکھوں سے سوال کیا جاؤں یا رہ جاؤں تیری کی صلح ہے جامع کے روح تو جبریل نے عرض کی یا رسول اللہ اوپر تو تیاریاں مکمل ہیں اللہ آپ کی ملاقات کے شوق میں اللہ ملنا چاہتے ہیں آس بھائیو اللہ سے مانگو اللہ میں ایسی موت دے جب ہم جا رہے ہیں تو اللہ ہمارے ملاقات کے شوق میں ہمیں اللہ کی ملاقات کا شوق ایسی موتنوں کے مجرم بن کے جا رہے ہیں تو اب سنو میرے نبی نے کیا فرمایا جو اولاد کیلئے نہیں کیا ہمارے لئے کیا کہا کے جاؤ اللہ تعالیٰ سے پوش کراؤ میرے بعد میری امت کے ساتھ کیا کرے یہ سوال تو پہلے اٹھانا تھا کہ میرے بعد میری اولاد کیلئے کیا کرے ان کو اللہ کی تقدیر کے سطح کر دی اور ہمارے لئے سوال اٹھائے کہ میرے بعد میری امت کے لئے کیا کرو جاؤ پوش کر root جبریل واپس گیا پیغام لے کر آئے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یا رسول اللہ ہم آپ کی امت کا ساتھ دیں تنہا نہیں چھوڑیں تو اس پر آپ نے کہا الانکر و تعینی اب میری آنکھیں ٹھنڈی ہیں اللہم رفیق الاحل یا اللہ اپنے پاس بلا جائے تو اس پر جبرین نے ارز کی یا رسول اللہ اگر آپ نے جانے کا فیصلہ کیا تو میرا بھی آئی دنیا میں آخری دینا بس ہم نے میری باری مگ گئے ہوں کانی وی علی مگ گئے ہوں تو چند لمحے باقی تھے آپ نے دو باتیں فرمائی بھائیو اس میفیل سے یہی دو باتیں لے کے چلے جائیں تو ہماری بہت ساری آخرت بن جائے یہ آپ کی تیس برس کی محنت کا خلاصہ تھی دو بات سارے دین کو بیان کروں تو حقوق اللہ حقوق اللہ بات بات چلتی رہتی حقوق اللہ حقوق اللہ بات تو حقوق اللہ بھی کافی سارے ہیں اور حقوق اللہ بات بہت زیادہ ہیں تو حقوق اللہ میں جو سب سے اہم چیز تھے اپنے اس کو لے کر کہا السلام فیصلہ بات کے امت نماز نہ شوڑنا مرد عورت نماز نہ شوڑنا بھائیو عمر گزر گئی تبلیغ میں تھکے کھاتے اسی نموے فیصد سے زیادہ نمازی بے نمازی ہیں لوگ دس پندرہ فیصد سے زیادہ نمازی یہ سرحد میں چلے جاؤ تو ذرا ریشو بڑھ جاتی ہے چالیس پچاسی صد بھی کہیں ہو جاتے ہیں سرطرسی بھی ہو جاتے ہیں لیکن میرا پنجاب ہو یا آگے سندہ یا بلوچستان ہے مسجد امیران ہیں دس پندرہ فیصد سے زیادہ نمازی نہیں چاہتے ہیں مرد عورت اور میرے نبی کی آخری بسیط السلام میری عمد نماز 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 بھائیو یہ دو کیس بڑے خوفناک ہیں نماز میں سستی والا کیس بھی بڑا خوفناک ہے اور اس میں چونکہ معاملہ براہ راست اللہ سے ہے تو ممکن ہے کوئی کام سوکھا ہو جائے دیکھیں یہ جو ظلم والا کیس ہے یہ بڑا خوفناک ہے کیس میں معاملہ اللہ کے بندوں کے ساتھ ہو جائے تھا جب معاملہ اللہ کے بندوں کے ساتھ ہو جائے گا پھر اللہ تعالیٰ کہا کہ اے نو راضی کرتے تاں کم مرنا ویسے کوئی نہیں مرنا تو بھائیو مظلوم بن کے مر جانے میں خیر ہے ظالم بن کے نہ مرے ظالم بن کے نہ مرے اسی ایک قضیے پر تو میرے نبی کی اولاد نے جان دے دی ظالم نہیں بن رہے تھے ظالم کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر بیعت کر رہے تھے کہا نہیں نہیں کروں گا ساری اولاد زبا کر دو ساری اولاد زبا کروا ہے میرے بچے اندھا کی بند سے جھوٹ بولو میرے بچے اندھا کی بند سے رشوط لو میرے بچے اندھا کی بند سے قبضے کرو میرے بچے اندھا کی بڑھ سیں جھوٹھے مقدمے لے لو میرے بچے اندھا کی بڑھ سیں اس پر سارا میرا دیس ظلم ستم کے اندھیروں میں دوبا ہوا ہے اور میرے نبی کی اولاد اس پر زبا ہوگی کہ ہم ظلم کا ساتھ نہیں دیں گے اس کو بھی ثابت کر کے دکھا ہے اور نماز 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 میرے نبی نے فرمایا تھا اس کو بھی ثابت کر کے دکھایا چودہ سو اٹیس ہجری چل لئی کربلا جیسی جنگ نہ ہوئی نہ ہو نہ ایسا ظلم کائنات دیکھے گی نہ دیکھا اور نماز کا وقت داخل ہوا سورت ڈھلا اور امام علی مقام کی سورت پہ نظر پڑی کہ سورت ڈھل چکا ہے نماز کا وقت داخل ہو چکا ہے یہ قافلہ نماز نہ بھی پڑھتا تو ان کے لئے جنت کے دروازے کھل چکے تھے اور جنت ان کے لئے ماں کا دودھ پیتے ہوئے سرداری مل چکی تھی لیکن وائیو امت کو پیغام دینا تھا کہ نماز کتنا بڑا فرض ہے کہ کربلا جیسی جنگ میں بھی نہیں چھوڑا جا سکتا نماز آپ لوگ سوطر منڈی میں تباہ کر دیتے ہو آٹھ بزاروں میں بیٹھ کے نماز سیاست میں نماز گئی دفتروں میں نماز گئی گھروں میں نماز گئی چولے کے پیچھے نماز گئی کیا کیا چیزوں کے پیچھے نماز جا رہا ہے تو آپ نے زہر کو بولایا ایسے چارے آپ کے سردار ہیں زہر کہا اے شمر سے کہو مجھے نماز پڑھنے دے تھوڑے دیل کے رکھے جا مجھے نماز پڑھنے دے تو زہر نے آگے بڑھ کے شمر سے کہا کہ تھوڑے دیل کے رکھو ہمیں نماز پڑھنے دے شمر نے کہا کہ نماز میں بھی تلوار چلی خسین امن نمیر ایک کوفی سردار نے کہا تمہاری نماز ہوتی نہیں اللہ خلانہ تیری نسلہ جس گھر کی وجہ سے نماز ملیونی کی نہیں ہوتی تو واپس آ کر کہا جی نماز دی کوئی چھٹی نہیں کہا پھر نماز تو نہیں چھٹے گی فیصلبات والوں کو بتانا ہے کہ زیر خنجر بھی یہ پیغان سنایا ہم نے نماز یوں بھی پڑھی جاتی آپ نے کہا آدھ جنگ کرو آدھ نماز پڑھ تو آدھوں کو جنگ پہ کھڑکیا آدھوں نے نماز پڑھی پھر ان آدھوں کو جنگ پہ کھڑکیا بکی آدھوں نے نماز پڑھی اور اصل سے پہلے سب کے سر کٹ کے نیزوں پہ چھٹ چکی تھے آئیو ایک نماز زندہ ہو جائے ایک ظلم ہماری زندگی سے نکل جائے آپ نے یزید پر لانت تو بڑی سنی ہے لیکن یزید کے بیٹے کا شاید کسی کو پتا ہو کہ اس نے کتاں بڑا کام کیا یزید کے بیٹے کا نام ہے معاویہ بن جزید رحمت اللہ علیہ ایڈمو پر کے میں آخر رحمت اللہ علیہ یزید مر گیا اکتالیس سال کے عمر میں تین سال حکومت اس کا بیٹا بنا معاویہ بن جزید بائیس برس کی عمر حکومت کی تنی تھی تین بردی آزم ساڑھے کل ایم پی لینی سان پہ جاندے ایم پی لیڑا ووٹ منگ کے کرسی تیام دا او نیسان پہ جاندہ انہوں نپل ہو انہوں ڈھک دے ہو انہوں شڑ دے ہو انہوں تے مقدمہ پا دے ہو تے اے کر دے ہو سارے ایسے نہیں پانچوں گولیاں برابر نہیں لیکن میرے دیس کا یہی حال ایم پی کے کیا رونا رونا ہوں ہمارے تو دیہات میں لوگوں گولیاں اپنے توڑ کے آ جاندے ہیں جی میرے رکھتے ہیں یہ مولی عبادلہ صاحب تو بہت جاتے ہیں میں ان کے ساتھ کبھی کبھی جیلوں میں جاتا ہوں تین سو دو بیو گناہ لوگ فانسی پہ چڑھ گئے بیو گناہ فانسیوں پہ چڑھا دیے گئے اس وکیل کا کیا بنے گا ان مقدمہ کرنے والوں کا کیا بنے گا جی انہیں بیو گناہوں پر قسمیں اٹھا کے گوائیاں دی کیا میرے اللہ کے عدالت کو بھول چکے ہیں کیا کرتا ہوں معاویہ بن یزید تین برعظم پر حکومت اے فیصل آبادو دی حکومت شامل ہے دپال پر تک حکومت ہے دپال پر تک کشمیر تک سینگال چوڑ تک استمبول دے دروازیاں تک چالیس دن حکومت کی چالیس دن پر اپنے ساری بنو میہ کمیٹی کو کٹھا کیا خاندان اور تقریر کے ایوہ الناس کانا ابی جباراں ظالمان غشوما اول 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 لوگوں سن لو میرا باپ ظالم تھا جابر تھا بددیانت تھا اس نے تخت کے پیشے آلِ رسول کا خون بہایا اور جس تخت کے نیچے آلِ رسول کا خون ہو میں اس پہ لانت بھیجتا ہوں یہ ہے تمہاری حکومت جس کو چاہے دیتا تین برعظم کی حکومت چھوڑ دی اور گھر میں جا کے بیٹھ گیا اور پھر جنازہ نکلا اس کا وَمَا مَلَكُ بددیانتی جھوٹ اور خیانت اس میں ساری دنیا کا کفر چھپا ہوا ہے اور پوری شریعت بتاؤں دو لفظوں میں سچ اور دیانت داری سچ اور دیانت داری سچ اور دیانت داری سارا قرآن ساری حدیثیں دو لفظوں میں ہیں سچائی دیانت سچائی امانت سارے شیطان دو لفظوں میں ہیں جھوٹ فراڈ جھوٹ دھوکہ جھوٹ خیانت میرے نبی نے فرمایا ایک مسلمان ہر گناہ کر سکتا ہے دو نہیں کرے گا امریکل دو نہیں کرے گا ایک جھوٹ کبھی نہیں بولے گا ایک دھوکہ کبھی نہیں دیکھتا میرے نبی کے دو صفتیں ہائی لائٹ ہوں ہیں السادق الامین السادق الامین دو صفتیں ہائی لائٹ ہوں ہیں جو کافروں نے کہا سادق الامین سچا اماندار سچا اماندار بھائیو جس قوم میں جھوٹ پھیل جائے اور ظلم پھیل جائے اور دھوکہ پھیل جائے اس قوم کا زلیل ہونا اتنا ہی یقینی جتنا میں اور آپ ایک دوسرے کوئی یقینی طور پر دیکھ رہے ہیں وہ قوم تحجد گزارو یا پتھروں کی پجاری ہو ان کے لیے ذلت مقدر ہے اور جس قوم میں سچائی ہو تیانداری ہو انصاف ہو اس قوم کو عزت کا ملنا اتنا ہی یقینی اتنا میں اور آپ ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں چاہے وہ کافر ہوں چاہے وہ مسلمان ہوں چاہے تحجد گزاروں چاہے پتھر کے بجاری ہوں اگر وہ سچے دیاندار عدل والے ہیں انہیں زوال نہیں آئے گا ان کے کفر کی وجہ سے بھی ان کی نافرمانی کی وجہ سے اگر وہ جھوٹے ہیں ظالم ہیں دھوکے باز ہیں تو ان پر کبھی اروج نہیں آئے گا چاہے وہ پتھر کو پوجھیں چاہے وہ ساری رات اللہ کے سامنے کڑے ہوکا تحجد پڑیں نفل پڑیں اس لئے میرے بھائیو جانا ہر ایک نے ہے ہم نے بچے دے جانا ہے ایک سچائی لے رہی ایک دیانداری لے اور ایک اللہ کے سامنے سجدے کی آترے ڈال لیں باقی جو پھر جب کبھی کسی بھی کوئی زیادتی ہو جائے تر گزر کر لیں معافی مانگ لیں معاف کر لیں ہم حکمرانوں کو گالیاں دیتے رہتے ہیں حکومت ایسی حکومت ایسی حکومت ایسی حکومت کے بگاڑ سے بھی نقصان ہوتا ہے لیکن بگاڑ ہوتا ہے جب عوام میں بگاڑ آ جائے جب آٹھ بازار میں سچا ڈھونڈنے جاؤ تو پاؤں میں چھالے پڑ جائیں کوئی سچا نظر نہ ہے تو نون لیگ کا کیا قصور ہے یا کاف لیگ کا کیا قصور ہے یا پیپل پارٹی کا کیا قصور ہے یا پی ٹی آئی کے کیا قصور جب ہر دفتر میں پیسے کے بغیر کام نہ ہو عزتداروں کی عزتیں محفوظ نہ ہوں ہر تھانہ کی بولی لگتی ہو وکیل چند ٹکوں پہ ظالم کے لیے دلائل کے امبار قائم کر دے جس دیس کا جد چند پیسوں پہ اپنے قلم کو بیش دے تو بھائی اس میں حکومت کو گالیاں دینے کا کیا مطلب تجھے کیوں فکر ہے اے گل دلے صد چاک بل بل کی تو اپنے پیرہن کے چاک تو پہلے رفوق کر دیں ہم تبدیلی لائیں کہاں سے شروع کریں اپنی ذات سے اے نو ہٹا دیو اے نو بہا دیو ایسے کچھ نہیں ہو یہاں سے شروع کریں یہاں سے اللہ نے ہمیں طریقہ بتائے پہلے اپنے آپ کو بدلو ہم اپنے آپ کو بدلیں میں جھوٹ نہیں بولوں گا میں دھوکہ نہیں دوں گا میں نماز نہیں چھوٹ میں کسی پر زیادتی نہیں کروں گا میری نظر کسی کی عزت کی طرف بے حیاء ہو کے نہیں اٹھے گی میرے موں میں حرام لکمہ نہیں جائے گا تو یہاں سے تدیلی شروع ہوگی تو آگے چلنا شروع ہو جائے اونو بدلو اونو بدلو اونو بدلو یہ تو پچھلے ستر سال سے ہو رکھ کیا ہاتھ میں ہے مامون رشیر سے اس کے کچھ لوگ کہنے لے گا تو کی بڑھیں پھر نائے امیر المومنین حضرت عمر کو دیکھا تھا کیسے امیر المومنین تھے پڑھا ہے حضرت عمر کو کہ لنگے پڑھے تھا توڑکلوی زیادہ ہے پر عمر کے عوام تھے ابو حریرہ میرے عوام ہو تم تسی پہلے ابو حریرہ بن جاؤں میں عمر بن جانا تسی رو بدماشت میں بن جاؤں میں عمر تسی رو بدماشت میں بن جاؤں میں بنا کر مالی چکا چھڑنا تو بھائیو ہم اپنے ذات سے تبدیلی شروع کریں کہ میں کسی کے لیے زیادتی کا سبب نہیں بنو گا کسی پر ظلم کا سبب نہیں بنو گا میری دبان سے جھوٹ نہیں نکلے گا کسی کو دھوکہ نہیں دوں گا کسی کے ساتھ کسی کی جیب کٹنا ایک جیب کٹنے والا ہیوں کٹتا ہے ایک جیب کٹنے والا دھوکہ دے کے سودا بیٹھتا ہے دونوں نے جیب کٹ دونوں نے چھوڑا ہے ایک کرسی پر بٹھا چھوڑ ہے ایک بچہرہ تھانے میں پکڑا چھوڑ ہے چھوڑ دونوں تو بھائیو مسلمان سچا تاجب تو نبیوں کے ساتھ کھڑا کیا جائے گا نبیوں کے ساتھ سچا تاجب جو روز زبانہ پڑتا ہے سچ بولنے کے تو بھائیو جس دن جائمزیں اللہ ہم سے راضی ہو اس کی ہم ترتیب زندگی سیکھ لیں میرے نبی ایک مکمل زندگی لائے جو سیکھے گا مرد اور عورت اللہ تعالی اس کے لئے دروازے کھل دے گا عزت کے کامیابی کے اور اب ہم انشاءاللہ دعا کرتے ہیں خاجہ صاحب کے اہلیہ کے لئے سارے بھائی یہ جو تبلیغ کا کام ہے یہ اس خوبصورت زندگی پہ سیکھنے کی محنت ہے آپ سے گزارش ہے بھائیو میں دیکھو میں جو پندرہ سال ہو گئے یہ مضمون بولتے ہوئے کہ امت بن کے رہو مسلمان بن کے رہو کسی فرقے کی علم بدار نہ بنو اسلام کے علم بدار پہ اپنے عقیدے کو اپنے فرقے کو اپنے وصفت میں چھپا کے رکھو یہاں بینر لگاؤ میں مسلم ہوں میں مسلمان ہوں میں امتی ہوں میں امتی ہوں اس سے آگے یہ جب بات چلی تو امت ٹوٹ کے امت پنے سے ہٹ کر فرقوں کا شکار ہو اور یہ اتنی بڑی آگ ہے کہ میں میں اس کو نہیں بجا سکتا مجھے پتا ہے لیکن وہ ایک واقعہ ہے سنت تو پتہ نہیں اس کی کتنی مضبوط ہے لیکن یہ حدیث تو مضبوط ہے جو میں ایک قصہ سنا رہا ہوں گرگٹ یعنی کرلی لمن کرلی کرلی سے بڑا ہوتا ہے گرگٹ افریقہ میں بہت ہوتا ہے میرے نبی نے فرمایا جہاں گرگٹ ملے مار دو اسے مار دو کیوں جب بیبری میرے اسلام کی آگ جلائی آ رہی تو پھوکا مار رہا ہے دور اکھلتا حالانکہ نامراد دی پھوک آگ کڑی بات جاؤنی آئی ایڈی ساری شاہ ہے لیکن اس کی پھوک شر کے لیے ہے جہاں ملے سے مار دو اگلہ حصہ مجھے کئی مضبوط روایت نہیں ہے لیکن مضبوط کے لحاظ سے ٹھیک ہے کبوتر کی محبت اللہ نے دنیا کے دلوں میں ڈالی ہے اسے زبا بھی نہیں کوئی کرتا یہ حرم میں سب سے زیادہ پایا جانے والا پرندہ کبوتر ہے دونوں حرم میں کبوتر نے کیا کیا اس نے چونچ میں پانی بھارا اور جا کر ابراہیم اسلام کی آگ پہ یوں ڈال دیا تو مجھے کبھی کبھی اپنی بے بسی پہ رونا آتا ہے کہ میری عمت میرے عوام بھی اس قدر فرقہ واریت کا شکار ہیں کہ سلام بھی نہیں کرتے جو سکر اتنی نفرت بھر دی ہے چونکہ خود قرآن نہیں پڑا جو ممبر پہ بیٹھ کے سنو رہے ہیں اسی پر آمین کہہ کے عمل چھوڑ کر دو کام کرو قرآن پڑھو ترجمہ کے ساتھ اور اپنے نبی کی زندگی پڑھو سیرت پڑھو اپنے نبی کی زندگی پڑھو پھر تمہیں پتہ چلے گا کہ تمہیں جوڑنے والا کون ہے وہ تمہیں توڑنے والا کون یہ آگ بازار سے نہیں اٹھی یہ آگ مسجد کے ممبر سے اٹھی ہے آٹھ بازاروں میں یہ آگ نہیں بڑھکی یہ آگ مسجد کے ممبر سے بڑھکائی گئی ہے ہر ممبر سے نہیں ہے ہر ممبر پہ بیٹھنے والا ایسا نہیں لیکن بہت تھوڑے ہیں زیادہ آگ ہڑکانے والے ہیں تماشا لگانے والے ہیں میں تمہارے سامنے آج جوڑتا ہوں اپنے عقیدے کی حفاظت کرو جو بھی عقیدہ ہے حفاظت کرو لیکن اوروں کے لیے دروازہ کھلا رکھو اور ایمان مسلمان بن کے زندگی گزارو مسلمان بن ہم بریلوی ہیں ہم دیوبندی ہیں ہم شیعہ ہیں ہم اہل حدیث ہیں یہ سب آگ لگانے والی باتیں ہم مسلمان ہیں کتنا خوصر لفظ ہے ہم مسلمان ہیں سبحانہ پھر آگے کسی کا کوئی راستہ ہے کسی کی کوئی سوچ اللہ تک تو جا رہا ہے لیکن یہ جنت میں نہیں جا سکتے یہ جنت میں نہیں جا سکتے یہ پکے کافر یہ گستاخ یہ مشرک سن سن دل کہ دل کے پکولے جل روٹ سینے کے داق سے اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراق سے تو ادھر ادھر کی نہ بات کر یہ بتا کہ کافر لکھوں لٹا مجھے رہزنوں سے گلا نہیں تیری رہبری کا سوال ہے بھائیو بھائیو ہم امت بن کے رہیں امت بن کے رہیں امت بن کے رہیں اختلاف کرو اختلاف کرو یہاں تک نہ جاؤ کہ امت پنائی چھوٹ جائے یہاں تک شدت آگئی ہے کہ حرمین کے امام کے پیشے بھی نماز نہیں ہوتی وہ بھی کافر ہیں یہیں تمہارے فتوے گردش کرویں یہیں تمہارے لوگ ہیں جو ان کے پیشے بھی جا کے نماز نہیں پڑھتے بھائیو اتنا تاثر ترشی میرے نبی کے مسلح پر کوئی ایسا کھڑا ہو جائے گا میرے رب کے گھر کے مسلح پر کوئی ایسا کھڑا ہو جائے گا اللہ تعالیٰ اتنا کامزور ہو گیا میرے نبی کے دربار میں اتنی جرت ہے کسی کی بھائیو اللہ کے باست اس امت میں اتفاق کبھی نہیں ہوگا مسائل اللہ کے نبی نے دعا مانگی تھی اختلاف نہ علاگا نہیں میرے نبی اختلاف ہوگا اختلاف کے باوجود امت بن کے رہو امت بن کے رہو امت بن کے رہو ایک دوسرے سے اتنی نفرت نہ کرو ایسے ہمارے علاقے میں داہے ذمیدار ہماروں سے تعلق خاندان میرا علاقہ تو ملتان ہے تو کلخانی پہ میں گیا تو بیان کیا تھا اسے بیان پہ دو چار حضرات بٹھے تھے اچھی داڑیوں والی میں اٹھنے لگا میں نے ایک کو سلام کیا یہ سلام علاقہ انہیں یوں ہاتھ کیا سب کے سامن حالانکہ مصافہ تھا کسے مشرق نال بھی ہو سکتا مصافہ تکڑی کرتا میں کہا شاید انہوں پتہ نہیں لگا میں دوبارہ ہاتھ کیتا میں کہا جی اسلام علیکم آگا یہ نفرت وہ تو بیشارہ انپڑ آدمی تھا یہ نفرت کسی نے اندرہ ڈالی کسی نے اندرہ ڈالی اتنی نفرت کے سلام کا جواب ہی نہیں تھا یوں لوگ اتنی نفرت امت بن کے چلنے کی نیت کرو جتنے بیٹھے تم تو نیت کرو ٹھیک ہے نا کرتا ہے نیت کر ہم امت بن کے زندہ رہیں گے میرے رب کی رحمت اس جنت اڈی وڈی بنائی ہے تو وقت وے لی جنت اس کی اچار پاؤنا میں صرف ازاں جنتیں جامنا اور کہیں جامنا ہی کوئی نہیں تو وے لی جنتیں تو زکی کوڑی گھڑی میرے رب نے اتنی بڑی جنت بنائی ہے میرے نبی کا فرمان ہے صحیح حدیث ہے کہ ایک ایک وقت ایسا آئے گا اللہ کی رحمت جوش میں اور اللہ کہیں گے کہ جس نے کبھی زندگی میں ایک دفعہ بھی مجھے نجات کیا ہو اسے بھی جہنم سے نکال کے جنت میں ڈال ساڑے خطیب جنت نو جندرے گی لائی جندرے گی لائی جندرے گی لائی امبر اصا ہی جامنا اور کہیں جامنا ہی کوئی اللہ دے بندے ہو کہیں اور نو ہی جامنا دے ہو توڑا کڑا نقصان ہے جو مہینو اللہ جنت دے دے ہوئی تو تیرہ کی نقصان ہے تو جو تینو اللہ جندرے دے دے ہوئی تو میری کڑا بوجھا کپے آگیا ہے لیکن تعصب نے ہمیں آگ لگا دی آگ لگا دی تو انشاءاللہ امد بن کے جانے گا ہے ایک نماز کو زندہ رکھنا ہے کسی کے زیادتی نہیں کرنی جب اللہ موقع دے تبلیغ میں وقت لگانا ٹھیک ہے اللہ ملکہ الحمد کما انتا اہلہو فسلی علی محمد کما انتا اہلہو فر بنا ما انتا اہلہو انکا اہل تقویٰ و اہل مغفرات اللہم اغفر لہا و رحمہا و تجاوزانہا و عبدی لہا دارا خیرا من داریہا و مالا خیرا من مالها و اہل خیرا من اہلها و نکہا من الخطايا کما ينقى صوب الابیق من الدمس و باعد بينها و بين خطاياها کما باعدت بين المشرك والمغرب اللہم اقسلا بالمال والفرج والبرد اللہم اغفر لہا ما تقن من ذنبها و ما تأخر و ما اثرت و ما اعلنت و ما انتا اعلم به منها یا اللہ تیری بندی خالی صاحب کی اہلیت اپنے ایمان کے ساتھ اپنے زوف کے ساتھ تیرے دربار میں پہنچ چکی ہیں یا اللہ ان کی قبر کو روشن فرما ان کی قبر کو ٹھنڈا فرما ان کی قبر کو کشاگا فرما ان کے یا اللہ آگے کی گھاٹیاں منزلیں آسان فرما ان کے یا اللہ زندگی بھر میں بہت سے خطائیں یا اللہ ہم جان بوجھ کے کرتے ہیں کبھی بھول کے کرتے ہیں کسی پہ توبہ کرتے ہیں کسی پہ بھول جاتے ہیں یا اللہ جو بھی ان سے خطائیں ہوئیں اپنے فضو کرم سے معاف فرما دے کبیرہ ہونا صغیرہ ہونا جن پہ توبہ کی جن پہ نہیں کی سب اپنے دریائے رحمت سے معاف فرما دے اور یا اللہ ان کے ایمان کے تفیل ان کی نیکیوں حسنات کے تفیل ان کے درجات کو بلون فرما اپنے نیک بندیوں کے ساتھ ان کا حشب فرما یا اللہ آگے والی گھاٹیاں جو آنے والی ہیں وہ بھی ساری آسان فرما اور مولا کریم جتنے بھی ہمارے عزیز اقارب رشتے دار دوست آباب قریب کے دور کے یا اللہ تیری بارگاہ میں ایمان کے ساتھ پہنچ چکے ہیں ان سب کی قبریں روشن فرما ان سب کے درجات بلند فرما جو کوئی کسی یا اللہ کمی کی وجہ سے تیری تیری طرف سے سختی میں مبتلا ہے اس کی سختی کو بھی تو دور فرما دے دور فرما دے اور جتنے ہم نے ہاتھ اٹھائے ہوئے جب ہمارے جانے کا وقت آئے تو ہمیں بھی ایمان پہ خاتمہ نصیب فرما یا اللہ ہمیں بھی ایمان پہ خاتمہ نصیب فرما یا اللہ ہماری واپسی آفیت والی ہو سلامتی والی ہو دکھ درد کی موت سے بچا ہسپتالوں کی موت سے بچا موزی بیماریوں کی موت سے بچا یا اللہ چلتے پھرتے ایمان کے ساتھ آفیت کے ساتھ اس طرح واپسی ہو کہ تو ہم سے راضی ہو یا اللہ ہم سے خوش ہو رہا ہو اور یا اللہ ہمیں دنیا سے جانے کا غم نہ ہو بلکہ تیری ملاقات کا شوق ہمارے لئے موت کو سب سے خوبصورت پیغام بنا کے لارا ہو صلو اللہ علیہ وسلم اسلام علیہ وسلم اللہ ربنا هو الإله لہو من الأسناء مصطفاه الواحد الحی كذا الملیک والملك المالک لا شريک موسیقی